پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں کا کیس پر ویز الہی کو چودہ روزہ جوڈیشن ریمانڈ پر جیل پھجوا دیا گیا سابق وزیر ایالہ پنجاب کے جسپانی ریمانڈ کی استعدام مسترد جوڈیشن میجسٹرٹ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ جاری کر دیا انٹی کرپشن حکام کا ادم اعتماد کا اظہار فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان پیٹر ایس سادر کو دو مقدمات میں بری ہونے پر گزشتہ روز گجرہ والا سے تیسری بار گرفتار کیا گیا تھا ہم فوج کے حق میں ہیں اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جس سے فوج ہماری ڈیمیج ہو ہمارے ملک کی فوج ہے کسی باہر کے فوج نہیں ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھیں وے فارورڈ بتائیں کہ ملک کو آگے لے کے کیسے جانا ہے نہ لوگوں کو نوکریوں مل رہی ہیں نہ لوگوں کو کھانے پیرے کی چیزیں مل رہی ہیں نہ لوگوں کو کپڑا اوڑنے کے لیے مل رہے ہیں فوج ہمارا اپنا ادارہ ہے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ملک کو آگے لے جانے کی حکمت عملی بنائیں چہدری پر ویسلا ہی کی میڈیا ٹاک سب کو پتا ہے مقدمات کون بنا رہا ہے کار کنڈٹے رہیں پی جائے سادر نے تمام الزامات بے بنیاب قرار دے دیئے پنجاب اسیمبلی میں بھرتیوں کے لیے اخبار میں اشتہار آیا تھا پیپر میں بہتر نمبر لینے والوں کو انٹرویو میں فیل کر کے من پسند افراد کو ملازمت دی گئی جن مقدمات میں ملزموں کو ڈسچارج کیا گیا ان کا فیصلہ چیلنج کر رہے ہیں ڈی جی انٹی کرپشن کی گفتگو پنجاب اسیمبلی جالی بھرتیوں کے کیس میں گرفتار سیکیٹری اسیمبلی بھی عدالت پیش رائے ممتاز کا مرضی کے بیان کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام بزرعظم دورہ ترکیہ کے بعد وطن واپس پہنچ گئے انقرام قیام کے دوران شہباز شریف کی کوسوو کی سادر اور ایرانی نائب سادر سمیت مختلف ممالک کے قائدین سے ملاقات ہیں دو طرف تعلقات اور علاقائی استحکام کے حوالے سے تبادلہ خیال ترکیہ کے نامور کاروباری گروپوں اور کمپنیوں کے ساتھ ملاقاتیں مصبت رہیں زراد توانائی آئی ٹی اور تعمیراتی شعبوں میں سرمایہ کاری اور تجارت کی اہمیت کو اجاگر کیا ترک کاروباری برادری کی نئے منصوبوں میں دلچسپی خوش آئند ہے حضور عظم شہباز شریف کا ٹویٹ پنجاب میں سیاسی پارہ آئے آصف زرداری سرگرم سابق سادر سے مختلف شخصیات کی رابطے اینے چوہتر گجرہ والا سے چوہدری اشرف وڑائچ اور اینے اناسی حافظ آباد سے چوہدری انصر پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے آصف زرداری کا لاہور میں بڑے جلسے کا بھی فیصلہ تاریخ اعلان جلد کیا جائے گا جہنگیر ترین بھی سیاسی میدان میں انیکشن نئی پارٹی کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع قائدین اور لیگل ٹیم کو نام فائنل کرنے کی ہدایت ریجسٹریشن کے لیے اقتامات کا ٹاسک بھی دے دیا قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد بازابطہ درخواستی جائے گی ای ٹی آئی چھوڑنے والوں نے ڈیموکریٹس کے نام سے نیا گروپ بنا لیا مراد راس اور حاشم ڈوگر کی صدارت میں جلاس فلحال جہنگیر ترین کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ برطانیہ سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی غیر قانونی منتقلی کے معاملے میں بڑی پیش رفت نیب راول پنڈی نے بائی ساہم سیاسی رہنماؤں کے خلاف تحقیقات تیز کر دی پیچھائے کابینہ ارکان کے نام گاڑیوں اکاؤنٹس اور جائدادوں کا ریکارڈ طلب اسد عمر فباد چہدری پرویز خٹک عمر ایوب حماد ازہر شامل شیخ رشید فیصل وابڈا شیری مزاری اور دیگر کو بھی جواب دینا ہوگا انہوں نے ریاست کے خلاف سرکشی کی ہے انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے اور سرکشی اور بغاوت جب ریاست کے خلاف ہو اس کی معافی نہیں دی جا سکتی جس نے دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا جس نے وہاں پہ نعرے بازی کی جس نے آرمی ہاؤس جناح ہاؤس کو آگ لگائی جنہوں نے وہاں پہ لوٹ مار کی جنہوں نے شہدہ کی یادگاروں کے اوپر انہوں نے وہاں پہ ان کے مجسموں کو توڑا کرپشن کے خاتمے کے دعوے دار خود ہی کرپشن میں ملوث نکلے جواب مانگنے پر ریاست کے خلاف بغاوت پر اتر آئے نو میں کوئی شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئے شرپسندوں کو معاف نہیں کیا جائے گا رانہ سناولہ کا فیصل آباد میں خطاب میں پی ٹی آئی اور سیاست سے مکمل کنارکش ہو رہی ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسی سیاست مجھے پسند نہیں ہے پیچھ آئے کو خدا حافظ کہنے کا سلسلہ جاری آئیشہ اقبال نے بھی راہیں جدا کر لی سابق رکن اسمبلی کی جانب سے انتشار کی سیاست کی مضامت رضا نصر اللہ گھومن کا بھی تحریک انصاف سے لہتگی کا اعلان نو میں کے واقعات کی مضامت افاج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم نو میں کو جلاو گھراو جناہ ہاؤس اور دیگر تنصیبات پر حملے ایک ہی وقت شروع کیے گئے جو بھی ہوا باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ٹارگٹ پہلے سے سیلیکٹڈ تھے پیچھ آئے کی سینئر قیادت کی درجنوں کالیں مکمل تفصیلات کے ساتھ ریکارڈ پر ہیں ٹویٹس اور انسٹاگرام کے ثبوت بھی موجود ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے آئی جی پنجاب عثمان انورگی پریس کانفرنس منتاجران لاہور کے وفد کا جناہ ہاؤس کا دورہ شہدہ کے لوائقین اور فاج پاکستان کے ساتھ یک جہتی کا اظہار نو مائے کو پیش آنے والے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت ملوث اناثر کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ ریاست ہمارے لیے ماں جیسی ہے دشمن پاکستان کو چاروں اطراف سے گھرا ہوا ہے مشکل حالات میں فاج پاکستان کا کردار قابل تعریف بلوچستان کے نوجوانوں کو غلط استعمال کیا گیا سیاست ضرور کر رہے لیکن اس کی آڑ میں ملکی مفاد کو نقصان نہ پہنچائیں قومی داروں کی قدر سے ہی بہتری ممکن ہے میر جمال خان رئیسانی کی پریس کانفرنس نو میں کے واقعات کی مضمت پاکستان کو بدنام کرنے کا پروپیگنڈا بری طرح نہ کام مخصوص مقاصد کے لیے وطنی عزیز کو برا ملک ثابت کرنے کی مضموم کوشش ہیں کارکون اوورسیز پاکستانیوں میں غلط معلومات پھیلاتے پکڑے گئے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو ووچ لسٹ میں ڈال کر سفری پابندیوں کی افاہیں پھیلائی گئی روزویلٹ ہوتیل کے ایک ہزار پچیس کمرے لیز پر دے دیے گئے حکومت کا نیو یارک سٹی ایڈمنسٹریشن سے مہدات ہے دو سو بیس ملین ڈالر ملیں گے ہوتیل کے حوالے سے تمام کہانیاں ختم ائرپورٹس بھی آؤٹسورس کریں گے خواجہ ساد رفیق کی پریس کانفرنس مردم شماری کے نتائج مسترد ایم کیو ایم نے ایسا نقبال کو خط لکھ دیا مردم شماری ہماری ریڈ لائن یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس عوام کے لیے بڑی سہولت تیس شہروں میں قائم نادرہ دفاتر پاسپورٹ بھی جاری کریں گے نوٹفیکیشن جاری مالستان کی آزادی کے لیے ریفرنڈم آسٹریلوی شہر سیڈنی میس سکھ کمیونٹی کے ہزاروں افراد کی جانب سے حقیرہ دہی کا استعمال پولنگ رکمانے کے لیے تمام بھرتی کوششیں پھر ناکام امریکہ دیوالیا ہونے سے بچ گیا سادر جو بائیڈن نے قرص کی حد سے متعلق بل پر دستخط کر دیئے عوام کو ریلیف ملنے کی امید کا بھی اظہار بل کی منظوری حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ کاوش قرار موسیقی